سبا کے دن کبھی بھی اچھا کام کرو تاکہ کام کرو گئے اور تمام میرے دو سباپڑی محبت والے اللہم سلی اللہم محمد والے محمد والے یہ آتا ہے کہ لفظ حرارت کا معنی کیا ہے رسول نے اچھا کہا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم حسین کی محبت کیونکہ ہم سینے پر کرتے ہیں تو تمہارے سینوں پر حرارت پیدا کرتی ہے توجہ چاہتی ہو سب کی کہ جو میں سمجھانا چاہتی ہو وہ آپ کے ذہنوں تک سے پہن جائے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں حرارت پیدا کرتی ہے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارے گنے میں حرارت پیدا کرتی ہے رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارے ذہنوں میں حرارت پیدا کرتی ہے رسول نے کل تمہارے ہلک اور کیوں استعمال کیا وجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے اور کہیے کہ میرا ہاتھ تھنڈا ہو رہا ہے میرا پہ تھنڈا ہو رہا ہے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہہ گا کہ آپ اللہ نہ کریں وہ یہ جسمیں مردہ ہو چکا ہے لیکن اگر ڈاکٹر چاہے جسم جتنا بھی چھڑتا ہو جائے لیکن جب تک دنوں میں گرمی ہے جب تک دنوں میں حرارت ہے ڈاکٹر چاہے بیٹی لیٹر پر ہی چھوڑ دے گا لیکن یہ نہیں کہے گا کہ اس میں جان نہیں ہے لیکن جب انسان کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے جب دل میں حرارت ختم ہو جاتی ہے جب دل میں گرمی ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر چاہے دل چاہے جسم جتنا بھی گرم ہو لیکن دل اگر سرد ہو گیا دل میں حرارت ختم ہو گئی تو مانا یہ چاہتا ہے کہ انسان ہوتا ہے اب جبلا حسینوں کو دے رہی ہوں کہ مانے یہ ہوا کہ حسین کی محبت ہمارے دلوں میں حرارت پیدا کرتی ہے مانے یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں زندہ زندگی پیدا کرتی ہے تو اب یہ بات صاف ہو گئی کہ جس کے دلوں میں حسین کی محبت ہے اس کا دل زندہ ہے جس کے دلوں میں حسین کی محبت ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو دشمن آج سامنے آ رہے ہیں جن کے دلوں میں حسین کے لیے بغز ہے جن کے دلوں میں حسین کے لیے محبت نہیں ہے تو یہ بات صاف ہو گئی کہ زندہ تو ضرور ہے مگر مردہ دل لے کے جی رہے ہیں اب یہاں کہنا چاہوں گی کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دلی کیا خات جیا کرتے ہیں صلاح پڑے محمد اسلام اے صلی اللہ محمد والے محمد پتہ چلا کی حسین کی محبت ہمیں کیا دیتی ہے بیشم بیو یہ حسین کی محبت ہے کہ آج ہم صبح سے مسلسل ماہ مہرم کا جب سے جان مدال ہوا ہے ہم اپنے سارے کام کو باتنے کریں گے جانے تو مہرم ختم ہو جائے سفر ختم ہو جائے پھر تو سارے کام کرنا ہے لیکن یہ حسین کی محبت ہے جو ہماری